اور خاص طور سے ان کے لئے دعا کرتے رہا وَقُدْ لَبِّرْحَمُ مَا کَمَا رَبَيْا عَلَيْا صَغِيْرَا اے اللہ انہوں پر رحم فرما ٹھیک اسی طرح جس طرح انہوں نے رحمت و شفقت ستاعت مجھے بچمن میں پالا تھا فضول خرچی سے بچو ہمارے یہاں آدھی سے زائد دولت صرف نام و نمود نمائش اور فضول خرچی میں خرچ ہوتا ہے یقین جانی ہے اللہ نے یہاں پر ایک طرح سے متنبع کیا ہے تنبیم کی ہے وَلَا جُبَذِّرِ تَبْزِیرَ بتا جیا اِنَّ الْمُبَذِّرِينَ اَقَانُوا اِخْوَانَ الشَّيْعَاتِينَ جو لوگ فضول خرچ ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں اسلام دنیا میں جو اصلاح چاہتا ہے وہ صرف واضح و تذکیر سے نہیں ہو سکتی بلکہ اس کو عمل میں لانے کے لیے سیاسی طاقت بھی درکار ہے سلام ساتھیوں ہندوستانی میڈیا کے اس خاص پرگرام بیغامِ ربی میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کا خیر مقت پیش ہے اس سیریز کی پندرہ بھی بیٹی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام على عباده الذي استقاما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من قانا يريد العاجل تعجل لانه بیها ما نشاق لمن نريد ثم جعل لانه جحنم كسلاها مظموما مجھورا ومن اراد الاخرة وسعالها سعيها وهو مخمن فاولائکا نسعیهم مشکورا وقظا ربکا ان لا تعبدوا الا ایاه و بالبالدین احسانا اما يبلغن عندك الكبار احادهما او کلاهما ولا تخل لهما اف ولا تنهرهما وخل لهما قولا كريما وخفظ لهما جلاحا ذل من الرحمة وفر رب رحمهما كما ربیاني صغیرا ربکم اعلم بفا في نفوسكم ان تكونوا الصالحين فانه كان للابابین غفورا وآبز القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا ان المبذرین كانوا اخوان الشياطين وكان الشيطان لربه غفورا وإما تعرضن عليهم ابتغاء رحمة بالضبك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلونة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقلد ملوما محصورا ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والبؤاد كله نائج كان عنه مسئولا ولا تمشق الأرض مرحا انك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال قولا وقالوا اذا كنا عزام ورفاتا ائنا لببروثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة او حديدا او خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم اول مضة فسينغزون اليك ربوسهم ويقولون متاكو قل عسا يكون قريبا وَقُضْغَ بِعَدْخِلْ لِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِ مُخْرَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِنَّذْمِ تَصُدْقَانِ النَّصِيرًا صدقاللہ العزیم ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پندرہ میں بارے کی چنندہ آیات کے ساتھ بغم ربی میں آپ کے سامنے حضرات محترم رمضار المبارک کا مہینہ ہے اور سورہ بنی اسرائیل کی جو آیا تبھی ہم نے آپ کے سامنے ترابط کی ہے ہماری گزارش ہے کہ اگر موقع لگے اور نہ ہو تبھی موقع لکھا کر سورہ بنی اسرائیل کو کم از کم ایک مرتبہ ترجمے کے ساتھ ضرور پڑھیں اس لیے کہ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ رب العزت نے چھوٹی چھوٹی مگر موٹی موٹی وہ باتیں بتائی ہیں جنہیں میرا یقین اور دعویٰ ہے کہ اگر کسی معاشرے کے اندر نافذ کر دی جائے یہ سیٹیزن چارٹر ہے ایک طرح سے اگر کسی معاشرے کے اندر ان سیٹیزن چارٹر کو نافذ کر دیا جائے یا جو انہوں کا عرباب حکومت ہے ان کو کہہ کر کے اگر کسی معاشرے میں اس چیز کو نافذ کروا دیا جائے تو یقینی طور پر دنیا کا یہ سب سے مثالی معاشرہ ہوگا اور دنیا کا کوئی بھی معاشرہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا اس لیے ناظرین ہماری گزارش ہوگی کہ اگر ہو سکے تو کم از کم اس کو ایک مرتبہ پڑھ لیں ضرور پھوری سورہ بنی اسرائیل کو چونکہ ہمارے پاس وقت کم ہوتا ہے اس لیے ہم نے صرف جو نندہ آیات اٹھائی ہیں ہم نے جو آیات اٹھائی ہیں ان میں سے سورہ بنی اسرائیل کی آیات نمبر اٹھانہ انیس تیس سے تیس چھتیس سے تیس انچہ سے گیاون اور اسی یہ آیات ہم نے سورہ بنی اسرائیل کی اٹھائی ہے جن میں انشاءاللہ اتنی عام سی بات ہے لیکن اتنی گنیادی حصول ہیں یہ یہاں وہ بڑے بڑے گنیادی حصول پیان کیے گئے ہیں جو دیکھنے میں تو چھوٹی چھوٹی ہیں لیکن اگر انہیں نافذ کیا جائے تو یقینی طور پر جس قوم میں جس معاشرے کے اندر یہ نافذ کر دی جائیں گی وہ دنیا کا مثالی معاشرہ بن سکتا ہے سب سے پہلی جو آیات ہم نے اٹھائی تھی اٹھانہ انیس وہ تھا منکارہ یوریتی جو پہی اس دنیا میں جلدی حاصل ہونے والے فائدوں کا خواہش ملد ہو یعنی دنیا چاہتا ہو مانشہ اور ابن مرید ہم اسے یہیں اسے دنیا دے دیتے ہیں جو خود بھی وہ مانگتا ہے دنیا میں جتنا بھی ہم نے اس کے لئے مقدر کا رکھائی اسے دے دیتے ہیں لیکن پھر اس کے بعد کیا حضرت سمہ جعلنا رہو جہنم پھر اس کے لئے ہم جہنم تیہ کر دیتے ہیں اس کے مقصوم پہ جہنم نے دیا جاتا ہے جسے وہ تابعہ منامت زدہ ہو کر اور محروم ہو کر یہ ان لوگ کی بات ہو رہی لئے جو صرف دنیا کے خواہش مند ہیں جن کی صعیح صرف دنیا کے لئے ہے رہے بھو لوگ جو لوگ آخرت کے خواہش مند ہوں اور ان کے لئے صعیح کرتے ہوں ان کے لئے کوشش کرتے ہوں جیسی کوشش کرنی چاہیے تو ایسے ہر شخص کی صعیح اللہ کیاں مشکور ہوگی یعنی اسے دنیا میں بھی جو کچھ اللہ نے اس کے لئے تیہ کر رکھا ہوگا وہ اسے ملے گا اور آخرت میں اس کا حصہ ہوگا جو لوگ صرف دنیا کے تعلیم ہیں وہ جو کچھ بھی متنا رہی جتنا وہ مانتے ہیں انبتہ جتنا ان کے لئے اللہ نے تیہ کر دیا ہوگا اسے دنیا میں ہی صرف مل جائے گا پھر اس کے بعد اللہ نے کہہ دیا کہ اس کے لئے جہنم کا ہے لیکن جو لوگ دنیا کے ساتھ آخرت کے خواہش مند ہیں آخرت کے خواہش مند ہیں انہیں دنیا میں بھی جو کچھ جو ان کے مقدر میں ہوگا وہ تو ملے گا ہی ملے گا لیکن آخرت میں بھی ان کا حصہ ہوگا اور جیسی ساہی وہ کریں گے جیسی وہ کوشش کریں گے اس کوشش کے حصہ سے اللہ انہیں آخرت میں کامیابی دے گا اور اس کا وہ فل ضرور پائیں گے دوسری آیاتی ہی ہمارے پاس جو تیز سے تیز تک تھی ان میں اللہ نے ایک بڑا اہم مسئلہ اٹھایا ہے جو ہمارے سماج کا ایک طرح سے ناسور بنا ہوا ہے وہ وَقَضَ عَرَبُكَ أَلَّا دَعْبُدُوا اِلَّا يَا سب سے پہلے یہ بات جو ہے کہ اللہ کے ساتھ یا اللہ کے قدعی دور پر فیصلہ ہے کہ اس کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بینا آیا جائے اللہ کے سما یا کسی کی کوئی عبادت نہ کی جائے یہ تمہارے رب کا قدعی فیصلہ ہے کہ اس کے علاوے کسی کی عبادت نہ ہو وَبِلْوَالِدِ اِلَّا اِحْسَانَ اور والدائر کے ساتھ نیک سلوک کرو اگر ہمارے یہاں والدائر کے ساتھ نیک سلوک مانا حساب ہونا شروع ہو جائے تو یقین جائے ہمارا معاشرہ بہت ساری بناووں اور بہت ساری بناووں سے اپنے آپ محفوظ ہو جائے گا اور یہ پہلی ایسی آیات ہے جس میں اندار نے والدائر کے حقوق کو اتنا محفوظ کر دیا ہے ایک ایک لقص کو آبے ذر سے لکھے جانا با رہا ہے کہ اندار نے محفوظ کیا اِن بَا اَبْلُغَنَّا اِلَّا قَلْكَبَرَ اَحَادُهُمَا اَوْكِنَاهُمَا تمہارے سامنے اگر ان میں سے کوئی اے یا دونوں گوڑھے ہو جائے فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ تو تم ان سے بات کردے وقت ان کی کسی بھی بات پر اُفْ تَقْمَوت وَلَا تَنْهَرْهُمَا نہ انہیں جھڑک کر کسی بات کا جواب دو وَقُلْ لَهُمَا قَوْنَا قَرِمَا ان سے جب بھی بات کرو نرمی کے ساتھ بات کرو وَخْفِظْ لَهُمَا جَنَاحَ دُلِّ ان کے ساتھ دستر پیئے کہ احترام سے بات کرو وَخْفِظْ لَهُمَا جَنَاحَ دُلِّ مِنَ اللَّهُمَا اور خاص طور سے ان کے لئے یہ دعا کرتے رہو وَقُلْ رَبِّرْحَمُمَا کَمَا رَبْا عَلِي صَغِيْرَ اَا اللَّهُمْ پَرْ رَحْمْ فَرْمَا ہی اسی طرح جس طرح انہوں نے رحمت و شقص ستاعت مجھے بجبن میں پالا تھا رَبُّكُمْ عَلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ اللَّهُ خوب جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اِن تَقُونُوا صَالِقِينَ اگر تم نیک بل کر رہو گے فَإِنَّهُ قَالِ لَا أَوْوَابِنَ غَفُورَا تو اللَّهَ تمہارے بہت سارے معاملات سے درگزر کرے گا وہ بڑا غفور ہے بخشنے والا ہے تمہارے قصور پر تمہیں گرخ نہیں کرے گا وَعَجِزَ الْقُرْبَ حَقَّهُ الْمِسْكِينَ وَأَبْنَ السَّبِيلِ اور جو مان تمہارے پاس ہے اس مان کو صرف اپنا مان مطلب سمجھو بلکہ اس مان میں اپنی ضروریات کے ساتھ اپنی ضروریات پوری کرنے کے ساتھ اپنے رشتے داروں اپنے ہمسائیوں اور دوسرے ضرورت مندوں کا خیال لکھون کے حقوق ادا کرو یہ اجتماعی زندگی میں تعاون حمدردی اور حق شناسی کی روح ہے جس کا ہمارے معاشرے میں فقدان ہے یہ جس قدر بڑھے گا ہمارا معاشرہ اسی قدر مثالی ہوتا جائے گا اس کے بعد اللہ نے کہا وَلَا تُبَذِّرْ تَبْزِيلَ فُضُول خرچی سے بچو ہمارے یہاں آدھی سے زائد دولت صرف نام و نمود نمائش اور فضُول خرچی بچو آپ یقین جانیے اللہ نے یہاں پہ ایک طرح سے متنبع کیا ہے تنبیم کی ہے وَلَا تُبَذِّرْ تَبْزِيلَ بتا جیا اِنَّ الْمُبَذِّرِينَ قَانُوا اِخْوَانَ الشَّيَاتِينَ جو لوگ فضُول خرچ ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں ہم میں سے جو بھی فضُول خرچی کر رہا ہے وہ شیطان کا بھائی ہے اپنے آپ کو سمجھ رہی ہے قرآن کا ایک دم بلکل کھڑا ہوا فرمان ہے اِنَّ الْمُبَذِّرِينَ قَانُوا اِخْوَانَ الشَّيَاتِينَ کہ جو لوگ بھی فضُول خرچ ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان کیا ہے وَقَانَ الشَّيْطَانُ لِلْرَبِّهِ کَفُورَا اور شیطان اپنے رب کا ناشکرہ ہے تو اگر ہم اس کے بھائی ہیں تو ہم بھی ناشکر ہیں اس لیے سب سے زیادہ ضرورت ہے اس بات کی کہ ہمارے یہاں فضُول خرچی روکی جائے بہت سارے معاملات میں ہمارے یہاں صرف حضور خرچی اور وہ بھی صرف نام و نمود اور نمائش کے لیے ہوتی ہے خدارہ اس سے بچے ہمارا معاشرہ اپنے آپ سارے بندہ جلا جائے گا اور اگر جن میں سے ہم میں سے جن لوگوں کے پاس نہیں ہے ایسا وَإِمَّا تُعْرِزَنَّا رَحُمْتِغَا رَحْمَةِ مَقْبَتْبِكَ تَرُجُوْحَ فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا اگر کسی کے پاس کوئی شخص نہیں کوئی چیز نہیں ہے اور اس کے رشدار قریبی حاجت من ضرورت مند اس سے مانگتے ہیں جبکہ وہ خود ابھی اللہ سے رحمت کی امید لگا ہے انہوں نے اللہ جب دے دے گا تب اس کے بعد وہ کام کر گا جو خود امیدوار کے تلاش ہے تو بھی ایسے میں ان کے ساتھ یہ ہے کہ قُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا تو ان کے ساتھ انہوں نے نرمی سے جواب دے دو وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْرُولًا اور نہ تو اپنا ہاتھ گردن سے باندھ رکھو یعنی بخل مت تو اللہ نے ایک طرف حضور خرچی سے بھی روکا ہے دوسری طرف بخل سے بھی روکا نہ تو اپنا ہاتھ اپنی گردن ہاتھ گردن سے باندھ رکھنا یہ بخل کا دلاصل استعارہ ہے اور اسے کلاش کو دینے کا مطلب ہے خضور خرچی کرنا اللہ نے ان دونوں کے بیچ کا جو راستہ تھا وہ مسلمانوں کے لئے رابط کیا کہ نہ تو تم اپنی دولت کو نام و نمود اور نمائش میں خضور خرچی میں بہاؤ اور نہ ہی بخل سے کام دو نہ تو تمہارے اپنی ضرورت پوری ہو سکے نہ دوسروں کی پھر تم خود ہی مانگنے والے بن جاؤ آپ یقین جانی یہ وہ سیٹیزن چارٹر ہے کہ اگر ہم اس پر عمل شروع کرتے تو ہمارا معاشرہ اپنے ہاں پر مثالی معاشرہ بن جائے گا اس کے بعد اللہ نے متنبیہ کرتے بتایا ہم لوگ جب کلمہ پڑھتے تھے تو یاد ہوگا کوئی محرور پسند میں کہتے گا والبعہ سے بعد الموت اس پر ہمارا ایمان ہے کہ انسان اس زندگی میں بلکل آزاد نہیں ہے جب وہ مر جائے گا مر جانے کے بعد اس کو اللہ زندہ کرے گا اسے حساب وفیداب جائے گا قرآن کہتا ہے وَقَالُوا اَعِذَا اَبُنَّا اَعِذَامُ وَعُفَاتَرْ آئِنَّا رَمَا بُقُوتُونَ خَلْقًا جدید لوگ مذہب پڑھاتے تھے اور آج میں مذہب پڑھاتے ہیں ارے بھائی جب آدمی کوئی مر گیا سڑ گل گیا ہٹی ہو گیا وہ سیدھا ہو گیا جڑ گیا تو اب وہ کہاں سے زندہ ہو سکتا ہے وہ کہتے ہیں لوگ اس بات کو کہتے ہیں جب ہم صرف ہٹیاں اور خاک ہو کر رہ جائیں گے تو کیا ہم نئے سیلے سے پیدا کرے کہ اٹھایا جائیں گے قُل قُل وحجار وحدیدہ اللہ کہتا ہے کہ صرف تم مٹی ہی نہیں ہو جاؤ تم پتھر یا لوہے کے بھی ہو جاؤ یا اس سے بھی زیادہ کوئی سخت چیز ہو جو تمہارے زہر میں قبول حیات سے بائیت در ہو تب بھی اللہ تمہیں زندہ کرے گا وہ کوشتے ہیں فَسَيْا قُولُوا لَمَا يُعِدُوا نَا وہ کور ہے جو ہمیں پھر زندہ کی طرف پلٹائے گا اللہ نے کہا آپ کہیے قُل اللَّذِي فَطَعَرَكُمْ أَوْفَرَمَ اللَّهِ وہی جس میں تمہیں پہلی مرتبہ ایک نتفے سے پیدا کی وہی تمہیں تمہارا اٹھا کر پر کھڑا کرے گا پھر اس کے بعد اس تہزہ کرنے کے انداز میں پوچھتے ہیں اچھا یہ وقت کب آئے گا فَسَيْا نَغَضُونَ لَيْلِكَوْرُوسَ هُوْ وَيَا قُلْرَمْتَهُوْ یہ کب ہوگا آخر قُلْ عَسَا اَنْ يَكُونَ قَرِيبَا انت کے خبردار ہو جاؤ وہ وقت بہت قریب ہے کسی بھی وقت تمہارے سر پہ وہ وقت آ سکتا ہے جب تم مر جاؤ اور تمہارا دنسے حساب کی طاقہ دور شروع ہو جائے اس کے بعد آخر میں جو آیت ہم نے تلاوت کی تھی آیت نمبر اسی خاص طور سے اس پہ مجھے روشن ڈالے کی اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی تھی وَقُرْضَبِّ اَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَارًا نَسِيرًا اے انہا مجھ کو جہاں بھی تُو لے جا سچائی کے ساتھ لے جا اور جہاں سے بھی نکالی سچائی کے ساپ نکالی وَجْعَلْ لِي مِن لَذُنْكَ سُلْطَارًا نَسِيرًا اور اپنی طرف سے ایک اقتدار کو میرا مددگار بنا اور اپنی طرف سے ایک اقتدار کو میرا مددگار بنا یاد رکھے گیا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے اس سے جو چیزیں ہمیں دیکھنی ہیں دراصل لوگوں نے اس میں بڑی غلط فہمیاں پیدا ہو گئے لوگوں نے ہمیشہ کہا کہ اسلام کو ہمیشہ اقتدار اور سیاست سے دور رہنے آجائیے یہی غلط فہمی تھی جس نے ہمیں کمزور اور بے بس کر دیا یہی وہ چیز ہے آپ یہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے اس میں یہ بتایا ہے کہ وَجْعَلْ لِي مِن لَذُنْكَ سُلْطَارًا نَسِيرًا اور اپنی طرف سے ایک اقتدار کو میرا مددگار بنا یہ جملہ بڑا عجیب سا ہے یعنی یا تو مجھے اقتدار آتا کر یا کسی حکومت کو میرا مددگار بنا تاکہ اس کی طاقت سے میں دنیا کے اس بگارت کو درست سکوں فواہش اور معاسی کے اس سہلاب کو روک سکوں اور تیرے قانون عادل کو جاری کر سکوں یہی وہ تفسیر ہے جس کو حضرت حسن بسرین اور قدادہ نے بھی کی ہے اور اسی کو ابن جلیر اور ابن کسیر جیسے جلیل وقت مفسرین نے بھی اپنائی ہے اور اسی کی تائیر نبی اتریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کرتی ہے جس میں نبی اتریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما بہت غور سے سنیے گا اللہ تعالی حکومت کی طاقت سے ان چیزوں کا ستباب کرتا ہے اللہ تعالی حکومت کی طاقت سے ان چیزوں کا ستباب کردیتا ہے جن کا ستباب قرآن سے نہیں ہو پاتا یا نہیں کر پاتا اس سے یہ بات بہت ظاہر ہو گئی اور یہ معلوم ہوا کہ اسلام دنیا میں جو اصلاح چاہتا ہے وہ صرف واضح تذکیر سے نہیں ہو سکتی اسلام دنیا میں جو اصلاح چاہتا ہے وہ صرف واضح تذکیر سے نہیں ہو سکتی بلکہ اس کو عمل میں لانے کے لیے سیاسی طاقت بھی ترکار ہے پھر جب یہ دعا اللہ تعالی نے اپنے نبی کو خود سکھائی ہو تو اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ اقامت دین اور نفاظ شریعت اور اجرائے حدود اللہ کے لیے حکومت چاہنا اور اس کے حصول کی کوشش کرنا نہ صرف یہ کہ جائز ہے بلکہ مطلوب و بندوب بھی ہے اتنی بات آپ نے قرآن کے حوارے سے دنی اور اب یہ دیکھیں کہ آج کا جو ہمارے حالات ہیں ان پر ایک نظر ڈالیے تو آپ کو یہ چیز بہت اچھی طرح ذہن میں آ جائے گی کہ اس وقت حکومت نے جو کام یا اقتدار نے جو کام ہم سے کروا لیا ہے کیا وہ ہم اپنی طاقت سے کر سکتے تھے اگر ایسا کر سکتے ہوتے ہیں تو ہم سے چودہ سو سال پہلے تک جتنے بھی اقترافات ہمارے تھے شاید یہ ختم ہو گئے ہوتے جیسے آج مساجد میں تعلقے ہوئے ہیں کسی کہنے سے حکومت کے کہنے سے آج مساجد میں تعلقے حکومت کی طاقت سے لگے ہیں آج کی جتنی بھیڑ مساجد کے اندر ہوتی ہے اس بھیڑ کو حکومت کی طاقت سے ہی کٹرول کیا جا سکا ہے اور اس سے بھی سب سے بڑی بات یہ ہے جو آپ کے بلکل اندر کی بات ہے آپ کو یاد ہوگا جب نماز کے لیے لوگ کھڑے ہوتے ہیں تو ہر امام اور ہر مختبی یہ کہتا ہے ملویل کر کھڑ ہوئی بیج میں خلا نہ رہ جائے ہم نے بچپن سے آج تک مساجد کے اندر جو نمازیں آدھا ہو رہی ہیں وہ دو دو گز کی دوری سے دو گز کا خلا ہے ہمارے اس کے بیج میں پہلے تو ہم لوگ بچپن میں جب چھوٹے تھے لوگ بتا رہے تھے کہ شیطان کھڑا ہو جاتا ہے بیج میں اب آج یہ بتائیے کہ آج یہ دو گز کی دوری ہے شیطان یہاں کھڑا ہو رہا ہے نہیں کھڑا ہو رہا ہے یہ کس کی وجہ سے ہو سکا یہ حکومت کی طاقت کی وجہ سے ہو جاتا اگر حکومت کی طاقت کا ڈر ہمارے پاس نہ ہوتا تو ہمارے مساجد تعدد بھی بھی کنٹرول نہ ہوگی ہماری صفوں میں یہ خلا بھی نہ ہوتا ہماری صفوں میں جو یہ خلا ہے ہماری جو مساجد میں تالے ہیں ہماری بھیڑی پہ جو کنٹرول ہے یہ سب اسی وجہ سے رمضان میں بھی جمعہ کے دن مساجد میں حکومت کی وجہ سے اقتدار کی طاقت کی وجہ سے اقتدار کے ڈر کی وجہ سے تالے لگے گئے بہت سوچینک ضرورت ہے اگر یہی اقتدار یہی طاقت ہمارے پاس ہوتا تو ہم اس آیت کے مصداق ہم ان کی اطاعت کرتے اور ہمارے دل میں نہ کسی کے لیے نفرت پیدا ہوتی میں یہ نہیں کہتا کہ حکومت نے یہ جو کچھ کیا ہے اس میں حکومت کی نیت خراب ہے یا حکومت کا منشفت ایسا ہے ایسا نہیں یہ جو کچھ بھی ہے حکومت نے جو کچھ بھی کیا ہے وہ ہماری بھلائی کے لیے کیا ہے لیکن اگر انہی چیزوں کو ہم نے اپنے اندر سمویا ہوتا تو شاید آج ہماری کنڈیشن کچھ اور ہوتی اور یہ جو احکامات ہیں ان احکامات کے جاری کرنے والے اُلِلْ اَمْرِ مِنْكُمْ ہم میں سے ہوتے تو ہمارے دل میں کسی قسم کا بھی خرشنہ پیدا ہوتا ترابیح آج مساجد کے اندر ترابیح نہیں ہو رہی ہے چند لوگ مساجد کے اندر ترابیح پڑھا رہا ہے جب تیسی رمضان میں اتنی بھیڑ ہوتی تھی کہ آدمی کو بہتر جگہ نہیں ملکاتی تھی یہ کنٹرول کس وجہ سے ہوا یہ صرف حکومت کے اقتدار کی وجہ سے اس لیے یہ بات اپنے ذہن سے نکال دینی چاہیے کہ اسلام حکومت نہیں چاہتا ہے اسلام کے قانون کے نفاظ کے لیے حکومت اور اقتدار کا ہونا ضروری ہے اور اس کے حصول کی کوشش بھی دین کا ایک حصہ ہے ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر اور چینل سبسکرائب کریں شکریہ پیغاب ربی کے ذریعے میرا مقصد اسلام کی صحیح تعلیم کو عام کرنا ہے اور میرے اسلام بزرگ حضرات جو دنیا سے چلے گئے ان کے لیے اسالو سواب ہے میرے آباؤ ازداد اور علاقے کے تمام بزرگ سکسیات اور تمام دین کے رہبروں کے لیے آپ ناظرین سے دعا کی درخواست ہے من جانب شاہد کامران ہندوستانی میڈیا موسیقی